اسلام علیکم فرمایی کون سا بات کر رہے ہیں والیم السلام حضرت میں نمان بات کر رہا ہوں کیا حالیں آپ کی ماشاءاللہ حضرت آپ سے مجھے سوال پوچھنا تھا حضرت آپ نے ابھی ایک دو گبران پہلے بتایا تھا کہ جو آپ کی وظائف ہوتے ہیں تو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں وظائف تو پہلے اس کے اثرات کی نظر نہیں آتے کہ ہم لوگی تل کی کسافت جو ہوتی ہے وہ پہلے اس کے صاف ہوتی ہے اس کے بعد جب اس کے صاف ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی اثرات میں نظر آنے لگتے ہیں لیکن حضرت عموماً تو یہ سمجھاتا ہے کہ اگر انسان توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کی گناہ فوراں معاف کر دیتا ہے تو حضرت اس کیا یہ گناہ معاف کرنا اور تل کی کسافت کے دو الگ الگ چیزیں کہ اس کی ویسے میں جو وظائف ہوتے ہیں ان کی اثرات نظر نہیں آتے حضرت اس کی تھوڑی وظائف فرما دیں پیچھ جی علیکم السلام بہت شکریہ بڑا اچھا انٹریسٹنگ سوال کیا آپ فرمائیے سکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انٹریسٹنگ بھی اور بڑا ٹیکنیکل بھی ہے کہ توبہ جب کر لی تو اب اس کے بعد کیا رہا تو بھئی بلکل یہ ایسے دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سوری کر لیتے ہیں معافی مانگ لے تو وہ معاف کر دیتا ہے لیکن معاف کرنے کے بوجود اس کے دل پر ایک خاص قدر پر غبار رہتا ہے وہ ہٹتا نہیں ہے وہ غبار دور ہونے میں ٹائم لگتا ہے بس یہی سمجھیں آپ کہ توبہ جب کر لی اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ نے معاف کر دیا تو معافی تو آپ کی ہو گئی لیکن یہ وہ غبار جو ہے وہ اس کے دل پر ابھی باقی ہے وہ غبار جو مزید مہربانیوں کے بعد وہ غبار دور ہوتا ہے انسان جب وہ مزید اس کو توفہ پیش کرتا ہے اس کے دل پر عقیدت کا اظہار کرتا ہے یا ملازم ہے تو اپنے نوکری کے اندر چاکو چوبند ہو جاتا ہے تو بہت سائستہ آہستہ خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے اب اس کے دل سے وہ ایک غبار جو وہ بھی دور ہو جاتا ہے تو صرف معاف کر دینے کے بعد قلب پر ایک بوجھ ہو جانا یہ تو بشیر تقاضی بھی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا حضر ہندہ کو بھی حضر وحشی کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے حضر حمزہ حضر اللہ و حضر رسولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہتے چچا ہیں ان کے جو ہے کلیج کو چبایا اور ان کے جو ہے مسلح کیا بے حرمتی کی ان کے جسد عطر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوئی بعد میں وہ اسلام بھی قبول کر گئے اب آپ نے ان کو معاف بھی کر دیا لیکن فرمایا کہ دل کا اختیار مجھے نہیں ہے سامنے آوگے تو مجھے واقعہ مجھے اپنے چچا یاد آ جائیں گے تو جس سے میرے دل کے اوپر یہ ایک بوجھ ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ دل کا مجھے اختیار نہیں ہے تو بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ معاف کرنے کے باوجود بھی دل کے اوپر ایک بھار رہتا ہے تو وہ جو آہشتہ آہشتہ مزید مہربانیوں کے بعد دور ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے انسان جب ذکر و عذکار کر رہا ہے توبہ کرنے کے بعد مزید ذکر و عذکار کرتا ہے تو جو قلب کی وہ کسافت ہے جو غبار ہے وہ دور ہوتا رہتا ہے جب بلکل قلب کا مصفحہ ہو گیا اب یہ ہے کہ اب انسان جب ذکر کرتا ہے تو ذکر جو ہے وہ ایک خوشبو بن جاتا ہے جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ کپڑے ہیں کپڑے میلے کپڑے جب تک ہیں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا اس کو دھوتا ہے دھونے کے بعد جب بلکل چمک جاتے ہیں اس کی استری وستری کر کے بلکل سیٹ ہو گئے اب پہنتا ہے اب اس کے اوپر خوشبو چھڑکتا ہے تو میلے کپڑوں پر خوشبو کوئی نہیں چھڑکتا وہ جب بلکل اجلے دلے نئے کپڑوں پر خوشبو چھڑکتا ہے اس لئے کہ اس میں میل نہیں ہے تو میل پہلے دور ہوتا ہے اس کے بعد خوشبو اپنا اثر دکھاتی ہے وہ الگ بات ہے مجھے اس بات پر لطیفہ یاد آگیا ہمارے مدرسے کے دور میں ایک تعلیم علم تھا جو اجلے دلے نئے کپڑے پر خوشبو نہیں لگاتا تھا میلے پہ لگاتا تھا میلے پہ لگاتا تھا جب ناد ہو کے اجلے دلے پہن لیے تو سب لگا رہے ہیں جمعہ کو نہیں لگاتا جب اس کے آٹھ دن کے بعد میلے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ آٹھ دن کے بعد کپڑے بدلتا تھا آٹھ دن کے بعد اب خوشبو لگانا شروع کرتا تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہو جب نئے دلے کپڑے کہا کہ دھولے کپڑے پہ خوشبو لگانا کی ضرورت نہیں وہ ویسے خوشبو دار ہے اس میں کوئی بدبو ہے نہیں اب آٹھ دن کے بعد جب بدبو آنا شروع ہوئی ہے اب خوشبو لگاؤ تاکہ بدبو خوشبو میں بدل جائے تو آٹھ دن کے بعد جو خوشبو لگاتا اگلے آٹھ دن اور نکالتا تھا تو سولیویں دن کپڑے دو تھا تو وہ بچہر محلی صاحب فوت ہو چکے ہیں افریقہ چلے گا سوت افریقہ چلے گا پھر وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا تو اگر زندہ ہوتے تو سنتے ہی یہ لطیفہ اپنا تو یہ ہوتا ہے تو وہ ان کا اپنا ایک خضیہ تھا لیکن بہرحال اجلے دھولے کپڑوں کے اوپر خوشبو لگائی جاتی ہے اور ذکر و اذکار میں پہلے کسافت دور ہوتی ہے پھر لطافت کے لیے خوشبو لگائی جاتی ہے ماشاءاللہ